واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا آولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا حضرات ایک ملنا تو یوں ہے اپنی آنکھوں کو ہم ایسے بھی مل لیتے ہیں توجہ دیجئے گا اپنی آنکھوں کو کبھی ایسے مل سے ہیں اور ایک جب کوئی دور کی چیز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے تب کبھی اوپر کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں کو ملتے ہیں آنکھوں کو ملتے ہیں دیکھتے ہیں آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا آولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا آولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف دھرے والا تیرا کعبہ کرتا ہے تواف دھرے والا تیرا حضرت محترم عقیدت و محبت کے ساتھ ایک براؤر دودھ پاک اللہم صلی اللہ صلی اللہ و شفیانا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات چاہے وہ کوئی بھی اہل ایمان میں سے ہوں چاہے وہ ہمارے ملک ہندوستان کے ہوں یا بیرون ہند کے ہوں اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو اس کے دل میں غوث آزم کی محبت ہے بولو محبت سے سبحان اللہ نوجوانوں ہم اتنگوش کے دس منٹ آپ سننے سے دس منٹ انشاءاللہ اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو اولیاء کاملین کا ماننے والا ہے بدرگانی دین کا ماننے والا ہے غوث آزم کی محبت میں شرشار ہے غریب نواز کی محبت میں دوچار ہے اللہ اکبر اباؤ میں آپ کو بتا دوں کہ غوث آزم ہمارے کیسے ہیں غوث آزم صرف آپ کے نہیں غوث آزم ہمارے نہیں غوث آزم ہمارے علماء کے نہیں اللہ اکبر بلکہ دنیا کا ہر انسان جو جمعہ چہرے سنت سے تعلق رکھنے والا ہو ہر ایک بچہ کہتا ہے کہ غوث آزم ہمارے ہیں جوان کے رہا ہے غوث آزم ہمارے ہیں بوڑے کہہ رہے ہیں غوث آزم ہمارے ہیں اللہ اکبر ہمارے علماء کہہ رہے ہیں غوث آزم ہمارے ہیں اور بڑھ کے بولا جائے غریبِ نواز نے کہا ہے کہ غوثِ آزم ہمارے ہیں مخدومِ بحاری نے کہا ہے کہ غوثِ آزم ہمارے ہیں محبوبِ الٰہی نے کہا ہے غوثِ آزم ہمارے ہیں مخدومِ کے چھوچاں نے کہا ہے غوثِ آزم ہمارے ہیں حافظِ ملت نے کہا ہے غوثِ آزم ہمارے ہیں مجاہیدِ ملت نے کہا ہے غوثِ آزم ہمارے ہیں آلہ حضرت نے کہا ہے غوثِ آزم ہمارے ہیں تاجُ الشریعہ نے کہا ہے غوثِ آزم ہمارے ہیں مفتی آزمِ ہند نے کہا ہے غوثِ آزم ہمارے ہیں اپنے تو اپنے پیگانوں نے کہا ہے غوثِ آزم ہمارے ہیں اور کیوں نہ کہیں آلہ حضرت شاہد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبی جو میرا قاس ہے اور یاد اللہ بیٹا نارئی تکبیر نارئی ویسالت جشنِ غوثِ وراء کانفرنس فائزہِ غوثِ آزم مصبتِ آلہ حضرت جو میرا غوث ہے اور نارئلہ بیٹا تیرا اللہ اکبر یہ وہی غوثِ آزم ہیں حاجیوں کا کفلا دوا دوا ہے اللہ اکبر حضرت غوثِ آزم کے ابھی بچپنے کا عمر ہے اپنی ماں کے قریب جاتے ہیں امی جان میری والدہ موترمہ میں بھی حج بیدلہ کو جانا چاہتا ہوں ماں نے کہا بیٹا ابھی تیری عمر ہی کیا ہوئی ہے ابھی تو دونو دس سال کا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تو بھی حاجی بنے گا اللہ نے چاہا تو تو بھی اپنی آنکھوں سے خانے کعبہ کا غلاف دیکھے گا اے بیٹا تو بھی زمزم پیے گا لیکن ابھی تیرے حج میں جانے کی عمر نہیں ہے ابھی تجھ پہ حج فرض نہیں ہوا ہے اس لئے حاجیوں کو جانے دو ان جانے والے حاجیوں کی زیارت کر لو انشاءاللہ تجھے ثواب ملے گا انشاءاللہ تیرے دل میں بھی حج کی محبت پیدا ہوگی تو سرکار غوثِ آزم رونے لگے کہا امی جان نائنے مجھے بھی حج میں جانا ہے امی جان مجھے بھی حج میں جانا ہے ماں نے روک دیا بیٹا عبدالقادر زد نہ کرو پھر میں رہو بیٹا جانے دو حاجیوں کو تمہارا وقت آئے گا تو تم بھی حج کو جاؤگے اب حاجیوں کا قافلہ روا دوا ہے اللہ ہو اکبر یہ وہ زمانہ ہے کہ جب لوگ ایرو پلین میں نہیں چلتے تھے بلکہ گھوڑے پہ سوار ہو کے چلتے تھے اٹنیوں پہ سوار ہو کے چلتے تھے لوگ پیدل حج کے لیے چایا چلتے تھے اب سرکار غوثی آزم ہے اپنے مکان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں گھر کے چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں سرکار غوثی آزم چڑھ کر کے اپنے مکان کے اوپر سے حاجیوں کا قافلہ دیکھ رہے ہیں حاجیوں کا قافلہ ملازہ فرما رہے ہیں وہ حاجی صحیبان جا رہے ہیں وہ حج سے بیٹ اللہ میں جانے والے لوگ جا رہے ہیں اللہ ہو اکبر اب جب جاتے جاتے اچانک سے نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے سرکار غوثی آزم کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں گردوں کو بھار اڑنے لگتے ہیں اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سچا جاتا ہے اب جب آنکھیں کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے اللہ حضرت نے فرمایا سارے آرے تابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواب کعبہ کرتا ہے تواب سارے اکتاب اللہ اکبر کعبہ کرتا ہے توافید دری والا تیرا محبتوں کے ساتھ آپ ملاحظہ کرتے چلو یہ غوث اعظم کی شان ہے کہ کعبہ چل کر کے آ رہا ہے میرے غوث پاک کے پاس اب یہاں پہ سامنے کرو کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے غوث اعظم کا مقام کیا ہے اللہ اکبر غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ غوث اعظم کی محفل میں غوث اعظم کی محفل میں جو بندہ بیٹھ جاتا تھا اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا تھا اس کا پاتین بھی پاک ہو جاتا تھا اے جستے کاؤسل ورہ میں آنے والوں آپ کا آنا بھی مبارک ہو آپ کا جانا بھی مبارک ہو آپ بڑے پیر کی محفل میں آئے ہو انشاءاللہ یہاں سے جب لوٹو گے تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے بلکہ فائضان غوث اعظم لے کر جاؤ اللہ ہو اکبر یہ وہی غوث اعظم ہے ممبر پاک پر آپ اپنے چہنے والوں کو اپنے مریدین کو موتقیدین کو خطاب فرما رہے ہیں نواز رہے ہیں بڑے بڑے اولیاء کاملین بڑے بڑے مشایخ اعظام زمین پہ بیٹھ کر کے آپ کی خطاب کو سنا کرتے تھے آپ کی تقریر کو سنا کرتے تھے اللہ ہو اکبر جب آپ کا خطاب ہوتا تھا تو سارے اکتاب اور سارے ابدال اور سارے اولیاء کرام سر کو جھکا کر کے سنا کرتے تھے اللہ ہو اکبر اب یہی وہ غوث اعظم ہے جو ممبر نور پر بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں تعلیم اسلام کیا ہے لوگوں کو بتلا رہے ہیں قول مصطفیٰ کیا ہے لوگوں کو بتلا رہے ہیں فرمان خدا کیا ہے لوگوں کو بتلا رہے ہیں سنت رسول کیا ہے تعلیم دے رہے ہیں اللہ ہو اکبر نیچے میں ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام حضرت علی بن حیاتی ہے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اپنے وقت کے بہت کامل ولی ہیں اللہ اکبر زمین پر میٹھے اللہ کے ولی کی مقدس باتوں کو سمات فرما رہے ہیں اچانک سے آنکھ بند ہو جاتی ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں حضرت علی بن حیاتی آنکھوں کو بند کر کے اللہ اکبر آنکھیں بند کر کے نہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں یہ تو وہی جانتے ہیں ابھی ان سے پوچھیں گے ہم اللہ اکبر آنکھیں بند ہو گئی ہیں اب سرکار علی بن حیاتی آنکھوں کو بند کر کے کچھ دیکھ رہے ہیں یا کہا کس عالم میں وہ ہو چکے ہیں اللہ اکبر یہ تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں لیکن سرکار غوث آزم اچانک سے تقریر کو بند کر دیتے ہیں اب زمین پہ اتر جاتے ہیں پہلے ممبر پہ تھے اب زمین پر ہیں علی بن حیاتی زمین پر ہیں اب وہی پہ غوث آزم چلے جاتے ہیں جب آپ زمین پہ گئے سارا مجمع استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا ہے غوث آزم آ گئے ہیں غوث آزم ان کے سامنے جا کر کے اب اپنے ہاتھوں کو غوث آزم نے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ آپ درود و سلام پر رہے ہیں علی بن حیاتی کی آنکھیں کھلی آتی ہے اور کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں سرکار آپ تو ممبر شریف پہ تھے زمین پہ کیسے آئے اور جو آئے ریزن کیا ہے آپ نے فرمایا اے علی بن حیاتی جس مصطفیٰ کو تم آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے تھے اب بلقامل جلانی اسے آنکھیں کھول کر کے دیکھ رہا تھا تم آنکھ بند کر آمین 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہمارے نوجوانوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے اور اللہ سلامت رکھے ہمارے نوجوانوں کو قحبت کے ساتھ اب سمات کرتے چلیں یہ غوث آزم کون ہے جو فرما رہے ہیں علی بن حیاتی تمہاری آنکھیں بند ہو گئی کیا نظر آ رہا تھا انہوں نے کہا سرکار تقریر سنتے سنتے میری آنکھیں بند ہو گئی تھے اب جب میری آنکھیں بند ہو گئی تو خواب میں آمین آ کے لال آ گئے خواب میں حبیبِ قبریہ آ گئے خواب میں دونوں عالم کے رسول آ گئے تو سرکار غوث آزم نے فرمایا اے علی بن حیاتی تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہو اور ابتالقادیف جلانی آنکھیں کھول کے مصطفیٰ کا دیدار اللہ ہو اکبر یہ میرے بڑے پیر کی شان ہے یہ غوث آزم کی عظمت ہے میرے قوم کے نوجوانوں سمت کرتے چلو ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ ہو اکبر یہ وہی غوث آزم ہیں جو خود فرماتے ہیں کہ میرا نام کوئی اس وقت تک لے نہیں سکتا ہے جب تک کہ عبدالقادیف جلانی نہ چاہ لے گا یہ سبحان اللہ عبدالقادیف جلانی جب تک نہ چاہ لے اگر میں عبدالقادیف جلانی کا نام لے رہا ہوں تو یہ ہم میں غوث آزم کا کرم ہے آپ اگر غوث آزم کا نام لے رہے ہو کیاروی شریف سے فاتحہ خانی کروا رہے ہو کیاروی کی محفل سجا رہے ہو ان کے نام کا ننگل لٹا رہے ہو ان کے نام پر دس بیس دے رہے ہو تو یہ آپ کا نصیبہ ہے اس لیے کہ یہ وہ غوث آزم ہے جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جس طریقے سے نبیوں میں سارے نبیوں سے آلہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے ایسے ہی سارے ولیوں میں سارے ولیوں میں سب سے اوچھا مقام عبدالقادر جلانی کا نہ میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب ہے نہ ولیوں میں عبدالقادر جلانی کا کوئی جواب آخر میں سنیے آخری بات جو کہ ہمارے مہمان شہرہ بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی جلدی سے جلدی سے آمد ہو جائے مکمل سنے بس نجاز میں بنا رہا تھا حضرہ اللہ ہو اکبر اب یہی وہ غوث آزم ہے کیا دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں ارے تم لوگ اللہ کے ولیوں کے دربار میں جاتے ہو مزاروں پہ جاتے ہو دعائیں مانگتے ہو منتیں مانگتے ہو فاتحہ کرتے ہو آخر تمہیں ملتا کیا ہے تو میں نے جواب دیا کہ ہمیں بہت کچھ ملتا ہے ارے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے تمہیں نہیں ملتا اس لیے تم کہتے ہو کہ ہمیں نہیں ملتا ہے یہ تیرا مقدر ہے کہ تمہیں نہیں ملتا ہے یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہمیں سب کچھ ملتا ہے ہمیں سب کچھ ملتا ہے اس لیے کہ ہم غوثِ آزم کو بغض و انعات کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اللہ کے ولیوں کے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہیئے سبحان اللہ تو سرکار غوثِ آزم اللہ ہو اکبر آپ دریا کے کنارے گزر رہے ہیں اچانک چکا کہ ایک ضعیفہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے آنکھوں میں آسو اور آسو آنکھوں سے ساون بھادو کے طرح پانی ٹپک رہے ہیں تو غوثِ آزم بڑے نرم دل بھی تھے غوثِ آزم بڑے لوگوں سے محبت کرنے والے تھے اللہ ہو اکبر مکمل اخلاق کا پیکر غوثِ آزم آگے بڑے اور بڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا اوہ ضعیفہ ماں کیا بات ہے تم رو کیوں رہی ہو تو ضعیفہ نے کہا بیٹا چلے جاؤ اپنے کام کرو اس لیے کہ وہ پہچانتی نہیں تھی انہوں نے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو جہاں جانا ہے تمہیں چلے جاؤ اس سے کیوں پوچھتے ہو اللہ ہو اکبر تو آپ نے فرمایا بتاؤ تو سہی تمہارا مسئلہ کیا ہے بتاؤ تو سہی تمہارا مدعہ کیا ہے بتاؤ تو سہی تمہاری پریشانی کیا ہے تو ضعیفہ نے کہا اے بیٹے سنو سنو آج بارہ سال پہلے میرا بیٹا اسی دریہ سے دوڑھا بن کے پار ہو رہا تھا اپنے باراتیوں کے ساتھ وہ دوڑھا بن کے اس پار شادی کے لیے جا رہا تھا اچانک موسم نے تبدیلی آ گئی اچانک توفان آ گیا اب میرا بچہ کشتی سمیت سمندر میں ڈوب گیا میرا بچہ جو دوڑھا بن کے جا رہا تھا میرا ایک لوتا بیٹا تھا وہی میرے بڑھاپے کا سہارہ تھا وہی میری آنکھوں کا تارہ تھا اب وہ ڈوب چکا ہے آج بارہ سال ہو گئے روزانہ سورج ڈوبنے کے وقت میں چلی آتی ہو اور دریہ کو دیکھ کر کے میں اپنے دل کو تسلی دیتی ہو یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا بیٹا ڈوب گیا تھا یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا لال ڈوب گیا تھا یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا دل کا چین ڈوب گیا تھا میں روزانہ آکے اس سمندر سے کہتا ہوں اے سمندر میرے لال کو واپس کر دے میرے پیٹے کو واپس کر دے لیکن نئے بارہ سال سے میں روزانہ آتی رہی میرا بچہ واپس نہیں آیا اب غوثِ عظم جلال میں آ جاتے ہیں غوثِ عظم کے آنکھوں میں اللہ ہو آپ پر نور ہی نور نظر آنے لگتا ہے آپ نے خاتم فرمایا اور دریہ کو اے دریہ سون اللہ ہو اکبر نکال دے اس زیفہ کے بچے کو اللہ ہو اکبر اتنا کہنا تھا کہ غوثِ عظم کی زبان سے اب یہ جملے نکلے تھے یہ جملے نکلے تھے کہ بارہ سال پہلے جو کشتی ڈوبی تھی وہ کشتی باہر آ جاتی ہے اور وہ دولہ تنہا نہیں آتا ہے بلکہ بھاراتیوں کو ساتھ لے کر کے آتا ہے جیسے وہ پہلے دولہ ماما مان لگا کر کے جا رہا تھا اب جب وہ نکل لکھائے تو ماما مان لگا گے میرے قوم کے سلامی بھائیو یہ غوثِ عظم کی شان ہے جو اگر اشارہ فرما دے تو مردہ زندہ ہو جائے جو اشارہ فرما دے تو اللہ ہو اکبر ڈوبا ہوا انسان بارہ سال میں جو کشتی ڈوب چکی تھے جو لوگ ڈوب چکے تھے وہ سب کے سب باہر آ رہے ہیں یہ غوثِ عظم کی شان ہے ہم انہی کی محفل میں بیٹھے ہیں ہم انہی کے اللہ ہو اکبر محفل میں بیٹھے ہیں اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگاری عالم ہم لوگوں کو غوثِ عظم کے فیوز و برکاہ سے ہم سب کو اللہ مالا مال کر دے ان کی تعلیمات پر عمل کرئے ان کے بتائے ہوئے مشن پر عمل کرئے غوثِ عظم نے صرف کرامت نہیں دکھایا ہے ان کے بے شمار غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہے بے شمار بیگانوں کو اپنا بنایا ہے یہ وہی غوثِ عظم ہے جو جھوٹ سے اللہ ہو اکبر لوگوں کو بچا رہے ہیں جو لوگوں کو نمازی بنا رہے ہیں جو لوگوں کو عشقِ رسول بنا رہے ہیں جو لوگوں کو عشقِ صحابہ بنا رہے ہیں جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اس لیے ان کے مشن پر عمل کرو جشنِ غوثِ عظم میں آنے والو یہاں سے ایک پیغام لے کے جاؤ کہ آج ہمارے دل میں غوثِ عظم کی محبت ہے تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اس بات کا بھی اعلان کریں گے کہ جن چیزوں سے غوثِ عظم نے منع کیا ہے ہم ان سے احتراز کریں گے ان سے دور لہیں گے غوثِ عظم نے سب سے پہلی جو قرآن دکھائی تھی اللہ ہو اکبر بچپنے وہ کیا تھی اللہ ہو اکبر وہ یہ تھی کہ جنگل میں ڈاکوہ نے سامان لوٹ لیا تھا آپ کے زبانے فیضہ نے ترجمان سے ایک جملہ نکلا تھا جس سے وہ ڈاکوہ سارے کے سارے طائب ہو گئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اللہ ہو اکبر اور پھر ان کے قدموں میں گر کے سارے کے سارے نے آپ کو اپنا سردار مان لیا کہ وہ سب کے سب ولی بن گئے جو چور تھے جو ڈاکو تھے وہ سب کے سب ولی بن گئے میں نے عالم تصور میں سوال کیا اے میرے بڑے پیر اے میرے دستگیر اے میرے روشن ضمیر آخر وہ کونسا وظیفہ آپ نے دے دیا کہ چور جو ہے ولی بن گئے ڈاکو جو ہے ولی بن گئے کونسا وظیفہ دیا ہے آپ نے فرمایا میں نے کوئی وظیفہ نہیں دیا بس ہی بنا کہا کہ جھوٹ مت بولنا اللہ نے یہ قبول بول لیا وہ لوگ جھوٹ توبہ کر لیے وہ سب کے سب اپنے وقت کے ولی بن گئے زندہ بات جو بات عجیزہ نے ملتی سلامیاں تو غوث آزم کی ماں نے طالب دیا تھا بیٹا چاہے جو ہو جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا اس لیے مسلمانوں جھوٹ سے بچنا شراب سے بچنا جوا سے بچنا نافرمانی سے بچنا اور غوث آزم نے جس طریقے سے مسلم سال چالیس سال تک عیشہ کی وضو سے فجر کی نماز پر ہی ہے ہم ایسا تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان کی محبت میں پنجگانا نماز ضرور پر سکتے ہیں ان کی محبت میں گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم لوگوں کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غوث آزم کی تعلیمات پر اور ان کے مشن پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل الزمبی و عطوب و علی کلمہ صرف پر لیجے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ